یہ وہ کاغذے جس پہ محبت وفاداری رشتے داری اور دنیا کا سب کچھ بکتائے اٹھارہ سال کی لڑکی نے پچھتر سال کے بڑے سے شادی کی بعد میں لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اس بڑے میں ایسا کہہ دیکھا لڑکی انسکر بولی ایک تو ان کے انکم اور دوسرا ان کے دن کم چاہے یار وہ یا پیار سب گددار نکل جاتے ہیں اگر وقت خراب ہو اپنا تو یہاں اپنے ہی نظر نہیں آتے اب فرق نہیں بڑھتا کسی کے آنے اور جانے سے ہم اپنے ہی دنیا میں مستے مطلبی ہو جاتے ہیں کسی کا ہو کے دوبارہ نہ آنا میری طرف محبتوں میں حلالا حرام ہوتا ہے موسیقی موسیقی اسلام علیکم پیسے آپ سب لوگ ویلکم بیک ہمارے یوٹیوب چینل پہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں نے یہاں سے ایک ویڈیو دیکھتا ہے جس کو دے کے مجھے بہت افسوس ہوا ہے یہ میں لگا دی آپ دیکھ لیں پاک سر زمین کے غدار نواز شریف زرداری تیسہ دار ترجمان ہیں رنسنا اتا ترار فضلوتیں شبازہ ہیں بیمار پاک سر امریکہ کا نظام موجہ کرو پاگل پٹواری عوام تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی یہ دیکھو کس طرح بے شرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے یہ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو ترانے کی بہرمتی کر رہے ہو ملک پاکستان کا ترانہ غدار تو تم لوگ ہو وہ تھوڑی ہیں اگر تمہاری نظروں میں ہیں وہ غدار تو تم کونسا کام غدار ہو چلو انہوں نے ملک کو لوٹا ہے آپ تو اپنے پاکستان کے ترانے کی بہرمتی کر رہے ہو شرم کرو یار بنانی آپ نے ویڈیو کسی اور چیز پر بنا لو اگر اپنی شکل خود سامنے نہیں لاسکتے لوگوں میں تو نہ بناو ویڈیو ترانے کی آپ بہرمتی نہیں کر سکتے یار حیاء کرو شرم لانت ہے تمہاری زندگی اوپے پاکستانی کہلانے کے قابل بھی نہیں ہو تم لوگ ان کو تو غدار کہہ رہے ہو پہلے اپنے گربان میں تو جھانکو شرم کرو یہ غازی یہ تیرے پر اسرار و بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریاء سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سرائی تو عالم سے کرتی ہے بے گا نہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشان نہ چاند رہیں گے نہ تارے رہیں گے کیا ہم ساری عمر سے کمارے رہیں گے روز ہوتے ہیں ہزاروں نکاح دنیا میں کیا ہماری قسمت میں صرف چھوانے رہیں رامو علیکم کیسے ہم سب لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے یہ ویڈیو چیک کریں یا اس بھائی نے بہت کمال کی بنائی ہے کیوں پتر تو آج پھر لیں گا سکول ابا ٹیچر کہتے ہیں دو ہزار پی فیس ہو گئی ہے میں نے کہا میں اپنے ابو سے کچھ ہوں گا پھر بتاؤں گا ابو آپ میری فیس دو ہو گئے نا سرکاری سکولوں میں اتنی فیسیں کبھی ہوئی ہیں ہاں دو ہو گئی ہے کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں آپ میری فیس نہیں دے سکتے ہو تو کوئی ایک تو نہیں ہے نا تیرے تین بہن بھائی اور بھی ہیں یہ دو دو ہزار پی کرتے آٹھ ہزار پی میں چار بچوں کو کان دے سکتا ہوں غریب آدمی ہوں کبھی دھیاڑی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی ہے پانچ سو رپے دھیاڑ ہے میری اس میں تم لوگوں کا جوتی کپڑا بھی کرنا ہے آٹھا راشن بھی کرنا ہے اور میں آٹھ ہزار پی فیس کدر دے سکتا ہوں مہینے کی بجائے مجھے تسلی دینے کے تُو رو رہے تُو کیا میرا سارا بنے گا تو اب پھر میں کیا کروں گا آپ مجھے بتائیں نا اوہ کیا کرنا ہے تُو نے تیرا باپ کونسا پڑھ کے افسر بن گیا تھا یا تیرا دادا تو بھی مزدوری کرنا ریڈی لگا لینا یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے تو پورے پاکستان کا مسئلہ تو اب کیا سارے بچے مزدوری کریں گے اوہ یار پتر اگر یہ بات ہے تو میں تیرے استادوں کے ساتھ ہوں ہم جلسے جلوسے کریں گے ریلیاں نکالیں گے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے میں تیرے استادوں کے ساتھ ہوں آہ ان سے بات کرتے ہیں تیرے استاد سے بات کرتا ہوں نا میں تیرے استاد سے یوں ہر بندہ فیس تھوڑی دے سکتا ہے غریب آدمی ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا پتہ چل جائے گا جو بھی ہوا ایشنا بھائی کدھر جا رہے ہو آہ یار محمد خان وہ بچہ کہہ رہا ہے سکول پرائیویٹ ہو گئے ہیں تو تجھے آج پتہ چلے ہیں تو مجھے تو آج پتہ چلے ہیں اس کی فیس ان کی کہاں سے دیں گے تم بچے کی فیس کہاں سے دے گا تو کیا کرے گا میں نے تو اپنے بچوں کو موٹ سیکل کے کام میں بٹھا دیا ہے کام سیکھے گا وہ ویسے بھی یہ غریبوں کے بچے اگر پڑ بھی جاتے تو نوکری کہاں سے آتی ہے بات تو ٹھیک ہے یار تیرے اسلام علیکم ماسٹر جی کیا حال ہے سنائیں جی کیسے ہیں چائے پی ہوگے نا جی جی پییں گے یہ سن رہے ہیں کہ سکول پرائیویٹ ہو رہے ہیں یہ سچ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار پی فیس ہوگی اس سے بھی زیادہ ہوگی کون دے گا اتنی فیسے کم سے کم میں تو اس بچے کی نہیں دے سکتا تو یار تمہارے بچے کی تو میں دے دوں گا پرشان نہیں ہونا آپ اسے ایک بچے کی دے دیں گے نا باقی پورے پاکستان کے بچوں کی کون دے گا یہ تو پھر بڑا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا کیا ہوگا پینشن ملے گی یار پینشن ہی تو کارٹ رہے ہیں اصل مسئلہ یہی ہے نا کرو اتنی سینئر ملازمین تھے جنہوں نے سوچا گا تھا پینشن آئیں گے بچوں کی شادیاں کریں گے گھر بنائیں گے مس ماستے جی سنیں آپ کے بھی بوری و بسرے گول ہو رہے ہیں پریشان نہیں ہونا با یہ زمانے کے تانے ہم الگ سنیں تو بھائی چاہے نہیں لائیں گے آپ کی خاطر ہم بھی لڑیں گے یہ تو ہمارا بھی بنیادی یاد کہیں بیٹا یاد رکھو زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو یا سر اٹھا کے چلنا چاہتے ہو تو کبھی بھی اپنے استاد کا سر جھگنے نہیں دینا اور یاد رکھو جس دن تمہارے استاد کا سر جھگ گیا یا وہ گیر گیا تو تم بھی کبھی سر اٹھا کے نہیں چل پاؤ گے موسیقی یاد رہا آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی اس میں یہ دیکھو یاد غریب کا بھی بہت مقصان ہو رہا ہے لیکن اس ساتھ سے کبھی لیکن وہ انہوں نے اتنے سال میں پڑھایا اپنی جوانی پہلے بچپل ایک ساتھ جوانی پہلے بیس سال زائے پڑھے اگلے چالیس سال پہنتی سال میں پڑھایا اب ان کا اتنا عرق نہیں ہے کہ انہیں پینشن دی جائے اتنا سوچ سوچ بیٹھے ہیں کہ ہم بچوں شادی کریں گے یہ ہے وہ ہے اس لیے ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ پلیس انہیں ان کی پینشن دی جائے go ھائنگ کیو مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے اس کے بعد ہر رشتی کے لئے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے گھر والوں نے کہا کر چھوڑ دو جو بھائی سمان بیٹ کر لیا ہے آپ بتاؤ میں اس کے ذریعے چلو بیٹا سبق سنا ہو آپ مجھے دو منٹ دے میں ابھی آپ اس سبق یاد کر کے سناتا ہوں سر کل میں ایک ضروری کام کے لئے چلا گیا تھا کسی وجہ سے وہ نہیں یاد ہو سکتا سر آپ مجھے سے ایک منٹ دے جلدی سبق یاد کر کے سناو آپ کو شرم نہیں آتی گھر سے یاد کر کے نہیں آ سکتے کبھی تو گھر سے یاد کر کے آ جائے کرو دیکھیں آپ جو پڑھتے نہیں ہو تو کیسے ملکہ اللہ ٹھیک ہوں گے جلدی مجھے یاد کر کے سناو اللہ علیکم سر جی سر حکم کریں کیا کام ہے سر حکم تو کچھ نہیں ہے بس وہ پرنسپل صاحب بھولا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آئیں احتجاج کرنا ہے وہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ملکہ سکول پرائیویٹ کر دیا ہے اور وہ ٹیچروں کی تنخواہیں بھی کم کر دیا ہے ان کو ان کی پینشن بھی نہیں دیں گے میں بھی ان کو سمجھا رہا تھا کتنے حالات خراب ہیں دیکھ لیا آپ لوگ انہیں چلو ٹھیک ہے سر آپ چلیں میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے سر آپ آ جائیں بچوں کو چھوٹی دے دیں اور پرنسپل صاحب نے کہا کہ بازو پر بلیک کلر کا کپرا باندھ گئے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کا حال کے سامنے سب ساتھ سے کرام آگئے ہیں آپ بھی وہاں آ جائیں ٹھیک ہے بچوں آپ نے سن لیا چلو ٹھیک ہے پیٹی صاحب آپ چلیں میں آ رہا ہوں ٹو آپ لوگ انہیں اتجاز نہیں کرنا ٹھینسپل صاحب کا حکم ہے اس لئے آپ سیدھا گھر جائیں پلیس بیک پیک کریں اٹھ جائیں ٹھیک ہے خوبصورت عورتوں کے لیے ڈسکاونٹ بھی ہو جاتا ہے خوبصورت عورتوں کو اچھے کپڑے بھی دکھان دیں میں نے آج لیکھر پاکستان میں کہا سم خدا کی نا خوبصورت عورت دیکھی ہے سارا پوڈر کا محال ہے موسیقی